اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يكن لہو شریک فی الملک ولم يكن لہو ودج من الذل وکبره تکبیرا اللہ حسنہ صلی اللہ محمد وعالی محمد هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسن يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ حسنہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجته علی العالمین الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَخَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَطَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ الْبَرَاءَةِ عَنْ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْإِفْلَامِ مِنْ أَحَسِبَ النَّاسُ وَأَيْنُ تَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَلُونَ صلوات پڑی محمد و علی محمد حضان محترم پروردگار عالم کا شکر کہ اس نے یہ موقع نصیب کیا کہ پروردگار عالم کے اس ذکر کو جو آل محمد کا ذکر کہلاتا ہے یقیناً اس ذکر کو جاری کرنے کی اس ذکر کو بربا کرنے کی توفیق پروردگار دیتا ہے تو انسان اس قابل بنتا ہے کہ وہ ذکر کر سکے ذکر سن سکے خدا کا شکر کہ اس موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے زمانے کے امام امام عصر والزمہ عجل اللہ تعالی و فرض شریف کے حوالے سے یقیناً بہت ساری باتیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ سپیسیفک وقت کے اندر ایک خاص پیرائے میں گفتگو کو پیش کروں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وہ سپاہی یا وہ صحابی یا امام کا وہ پیروکار کہ جو اپنے آپ کو نسبت دیتا ہے کہ میں سرکار حجت کا سپاہی بنوں گا میں سرکار حجت کا نمائندہ بنوں گا ہر انسان کی خواہش ہے روزانہ کئی مرتبہ انسان یہ دعا کرتا ہے اللہم عجل لے ولی کل فرج اے پروردگار تیرے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما کیوں دعا کرتا ہے اسی لیے کہ دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرا ولی میرا امام حجتِ خدا میری جان جس پر قربان ہے وہ غیبت کے پردے میں ہے اور اس کی تعجیل فرج کی دعا کرتا ہوں تو اس دعا کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو مولا بھی طلب کرتے ہیں کہ میرا چاہنے والا کیسا ہو کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جو فرمائی گئی ہیں کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس کے بعد اپنے اصحاب سے بیعت نامہ لیں گے وہ بیعت نامہ کے تذکرہ ہے کہ ان چیزوں پر بیعت کی جائے گی تو علماء نے ان روایت کو نقل کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر زمانے میں اصحابِ ائمہ اور اصحابِ رسول یعنی اب اگر ملا کر جملہ کہوں تو اصحابِ محمد اور عالی محمد علیہ السلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقدان رہا جن کی طرف توجہ کرنا ضروری تھی لیکن جو اہل بیعت کا دور ایسا رہا جہاں اہل بیعت دنیا میں موجود رہے ان کے سامنے اصحاب آتے جاتے دین سیکھتے بھی رہے اقرار کرتے بھی رہے لیکن اس کے باوجود تقریباً ڈھائی پونے تین سو سالہ دور ایسا گزرا کہ جس کے اندر ہمیں کئی ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ جو کہنے کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے بہت سارے ایسے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم فیدایانِ رسول ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ وہ فیدایانِ اہل بیعت ہیں لیکن بعض اوقات اہل بیعتِ کرام نے جو جملے ان کے بارے میں فرمائے یا ان کی تنبیح میں فرمائے یا ان کی اصلاح کے لئے فرمائے اب یہ تمام چیزیں ہیں کچھ اشارے انشاءاللہ آئندہ کی مجالے سے پیش کروں گا چونکہ تمہیدی گفتگو ہے اور شب جمعہ بھی ہے تو آج تمہیدی منزلوں پر وہ کونسٹ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس گراؤنڈ پر میں گفتگو کروں گا تو یہ آپ کو نیجل بلاغہ میں کسرت سے نظر آتا کہ کہیں پر اللہ کے رسول کے اصحاب کی صفات مولا بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رسول کے اصحاب ایسے تھے تم کیسے ہو فلاں ایسے تھے وہ کہلانے کے حقدار تھے تم کیسے ہو تو لوگوں سے کچھ ایکسپیکٹیشن مولا کی رہی اور ہر زمانے میں اہل بیت کرام کی رہی اچھا اہل بیت کرام کی رہی یہ جملہ بھی اگر تھوڑا سا عمومی اعتبار سے کریکٹ کیا جائے تو یہ کہ ہر مومن سے پروردگار علم نے کچھ چیز چاہی ہے پروردگار علم چاہتا ہے کہ اگر وہ خدا کا اقرار کرنے والا ہے اگر وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے تو وہ ایسی زندگی گدارے اور اس انداز سے زندگی گدارے کہ اس کا کردار اہل بیت کے لئے عذیت کا باعث نہ بنے اس لئے ایسی روایات بھی ہیں انشاءاللہ تذکر آئے گا مشہور جملہ جو صرف زہنوں میں ریکال کرنے کے لئے چھٹے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کا کونو لنا زینہ ولا تکونو علینا شینہ ہمارے لئے باعث ہے ننگ و آرمت بنو ایسے کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں دیکھ کر کہے کہ یہ کس کا ماننے والا کون ہے یہ شیعہ ہے یہ اہل بیت کا چانے والا ہے اور اسی لئے جب اہل بیت کے چاہنے والے سے جو ایکسپیکٹیشن مولا رکھتے ہیں جو چیزیں مولا طلب کرتے ہیں خود اہل بیت کے زمانے میں خود جو کہ چھٹے امام کا جملہ ہے تو انہی کی روایت سے ایک جملہ پیش کروں چھٹے امام کا ہی وہ واقعہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں مولا نے کسی ایسے شخص کو دیکھا سمجھایا لیکن سمجھانے کا انداز وہ نہیں تھا جو آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان معروف ہے غور کیجئے گا ہم اپنی ذمہ داریوں سے متعلق گفتگو کریں گے کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے کچھ ایسے ہیں جو اسلام کے چیمپین بنے ہوئے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنے تو ہی بلکل صحیح ہاں دوسروں کی بات کی جائے اب یہ سال کے لئے میں اپنی بات کروں کہ نہیں میں صحیح میں آپ سب کی گفتگو کروں گا تو یہ انصاف نہیں ہوگا کہ میں معصوم ہوں یقیناً معصوم نہیں کہ میں نے خطا اور غلطیاں نہیں کی یقیناً کیا میں خطا کر نہیں سکتا یقیناً کر سکتا ہوں تو پھر یہ بات ہر انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اتنا ایڈوانس اور اتنا اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائے کہ اپنے جملوں کے اندر اپنی باتوں کے اندر اس کردار سے آگے نکل جائے جو اہلِ بیتِ کرام نے سکھلایا ہے بس یہ فرق آتا ہے تو اس فرق کے درمیان کہ ایک ہے وہ کہ جو مسلمانوں کا یعنی ان لوگوں کا جنہوں نے دینِ خدا کو ایکسپٹ کیا ان کا کردار ایک وہ کردار نظر آتا ہے جو پروردگارِ عالم نے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اس کائنات میں پہنچایا تھا بس یہ فرق اس فرق کو اگر سمجھ گئے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس درمیان میں درجے بہت سارے ہیں ڈگریز بہت زیادہ ہیں اب ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس لیول پر ہیں ہونا کس لیول پر چاہیے ترود پڑھ دیئے محمد و آلِ محمد پر کنٹینیو کریں تو ہمارا موضوع گفتگو اسی درمیان میں رہے گا کہ اہل بیعت نے کیا چاہا ایک چھوٹی سی اگزیمپل کہ چھٹے امام نے جب کسی کو دیکھا تو کیا کیا مولا گزر رہے راستے سے دیکھا ایک شخص مولا کا چاہنے والا ہے اہل بیعت کا اقرار کرنے والا ایک وقت ہوں مولا کی خدمت میں آتا ہے کہا مولا منصور دربار سے انعامات بات رہا ہے جائزے بات رہا ہے سنا ہوں گا واقعہ میں بہت مختصر کر کے پیش کرتا ہوں انعامات بات رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جا کر میرے لئے انعام حصول کر لیں اب آپ سوچیں کہ کوئی اپنے امام وقت سے یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ وہ ظالم ترین شخص کے دربار میں جا کر وہی منصور کہ جو چھٹے امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرنے والا ہے کردار ایسا نہیں ہے کہ آخر میں بدل گیا ساری زندگی اسی تنداز سے رہا ہے لیکن اہلِ بیت کا کردار کیا ہے ہمیں اس سے سروکار کہ مولا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ والا کام کر دیں میرے لئے انعام لے کر آئیں ذہن میں کچھ ہوگا یقیناً کہ میں جاؤں گا نہیں ملے گا یا اس کا جو کردار نقل کیا گیا کہ اس کی حرکتیں ایسی تھیں یا اس کے افعال ایسے تھے زندگی کا اسلوب ایسا تھا کہ وہ شرابی تھا ایک جو امام کا چاہنے والا ہے شرابی ہے لیکن امام سے یہ تمنا رکھتا ہے امید رکھتا ہے کہ میں اگر میرے مولا سے کچھ گزارش کروں گا تو میرا مولا مجھے رد نہیں کرے گا یہ ہے امید اور یہی چیز انسان کو نجات تک لے جاتی ہے کہ پروردگار قیامت میں فیصلے کرے گا ان امیدوں پر ان رجا پر ان حسن زنون پر کہ جو پروردگار عالم سے انسان رکھتا ہے کہ جیسا گمان کرے گا اب ایسا فیصلہ ہونے والا ہے تو جب انسان اپنے سرکار سے حجت خدا سے اپنے پروردگار سے خطاکار ضرور ہے لیکن اس خطا کا اعتراف کرتے ہوئے اگر اپنے پروردگار سے اور پروردگار کی حجت سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ حق بنتا ہے کہ اہل بیت اس کا دامن تھام لیں اہل بیت اسے تھام کر بچانے کی کوشش کریں اور اس فرد کا یہ تمنا کرنا بتلا رہا ہے کہ وہ کتنا عشق رکھتا ہے اپنے اہل بیت کے ساتھ کہا کہ مولا نے ایکسیپٹ کر لیا کچھ نہیں کہا گئے جائزہ لیا لے کر اس شخص کے حوالے کیا اور حوالے کر کے ایک جملہ کا اب آپ سوچئے کہ ہمارے کرداروں میں آج ہماری زندگیوں میں ہماری اپنی اولاد ہو ہمارے اپنے گھر والے ہوں ہمارے اپنے رشتہ دار ہوں ہمارے اپنے محلے والے ہوں ہمارے سوسائٹی کے افراد مومنین جس طرح سے ہم تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پروردگار کہتا ہے اُطعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعدت الحسنت وجادلہم باللتی احسن یہ تو پروردگار کا طریقہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ پیغام پہنچانے کا صلیخہ یہی ہے لیکن آج ہمارا صلیخہ کیا ہے اس میں اور اہل بیت کے صلیخے میں کتنا فرق ہے آج ہم اس لیول پہ جا کر سوچیں کہ اگر کوئی مومن آ کر ہم سے سوال کرے کہ فلا فیور چاہیے کیا کریں گے فلا کام کروانا ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کہہ دیجئے ہو جائے گا کام ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے افراد اس کی زندگی سے متعلق اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے پہلے وہ ذہن میں آتی ہے اس کی زندگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ فلا اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے کام کرتا ہے جو لوگوں کے سامنے آگئے ہیں فورا پہلا لفظی ہوتا ہے کہ فتانہ دیا جاتا ہے اسیس کا کیا یہ اہل بیت کا کردار رہا کیا یہ صلیقہ اہل بیت رہا مولا نے فرمایا دیکھ انام دے دیا بات ختم ہو گئی جو مدد تھی ہو گئی مولا نے فرمایا دیکھ اچھائی کوئی بھی کرے اچھا ہے جو اچھائی کرے اچھا ہے لیکن تو کرے زیادہ اچھا ہے اس لئے کہ تیری نسبت ہم سے ہے تو ہمارا چاہنے والا ہے تو ہم سے محبت کرنے والا ہم سے محبت ہم سے محبت کرنے والا ایسا نہ ہو خیال تو رکھ کتنی قیمت ہے اس محبت کی جو تیرے دل میں ہماری موجود ہے اس قیمت کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوز زائع نہ کریں کہ دیکھ کوئی بھی نیکی کرے اچھا تو کرے زیادہ اچھا دوسرا جملہ مولا نے ارشاد ورمائے کہ گناہ کوئی کرے برا برائی کوئی کرے برا تو کرے زیادہ برا تو اچھائی کرنے کا اور برائی نہ کرنے کا سب سے زیادہ اگر حق بنتا ہے تو اہل بیت کے چاہنے والے کا بنتا ہے مولا ورمائے دیکھو ہم تم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تم یہ کام کرو گے اگر واقعا ہمارے والے ہو تو ہمارے والے بن کے دیکھا درود پڑی محمد والے محمد تمہیدی باتیں ہیں جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا اس آیت سے اس زمانے کے فتن کا آخری زمانے کا اور ہر زمانے کا یعنی آیت عمومی ہے اسی خاص زمانے سے تعلق نہیں رکھتی سورہ انکبوت جس کو پڑھنے کا بے انتہا عجر و سوا بیان کیا گیا شب قدر میں خاص طور پر روایات بھی موجود ہے کہ اس کو پڑھنے کا خاص فائدہ ہے اور مومنین پڑھتے ہیں عمال کے اندر درج ہے سورہ انکبوت کی ابتدائی دو آیات پہلا آیت کا حصہ وہ ہے حروف مقتعات الف لام مین اس کو چھوڑ کر اس کے تفصیل بنی جاتا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ کہیں گے میں ایمان لے آیا اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہہ دینے سے چھوڑ دیا جائے گا وہم لا يفتنون کیا اس کے بعد ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا تو پروردگار عالم کا ایک طریقہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس آیت کا ایک شان نزول لکھا گیا کہ موقع خاص تھا لیکن حکم عمومی ہے کہ موقع خاص کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرت کر کے تشریف لائے مکہ سے حجرت کی مدینہ تشریف لے آئے کچھ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ آگئے بعد میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جو ان لوگوں نے خط لکھا کہ تم بھی اب آ جاؤ ان لوگوں نے گروپ بنایا حجرت کرنے کی کوشش کی اب مجھو حجرت کرنے کے لئے نکلے تو ہوا یہ کہ کفار کو پتا چل گیا کفار کو معلوم ہوا انہوں نے حملہ کیا لوگوں کو گرفتار کیا تشدد کیا اتنا تشدد کیا کہ کچھ لوگ شہید ہو گئے کچھ لوگوں نے تقیہ کیا اور اپنی جان بچائی انہی میں وہ حضرت امار یاسر کا واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پروردگیار عالم نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں دین اتنا آسان ہے کہ ہم نے کہہ دیا تو ہو گیا ہم نے اگر نعرہ لگا دیا ہے کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہو گئی بات صرف اتنے سے کام نہیں چلتا پروردگیار امتحان لیتا ہے اب یہ امتحان اور آزمائش جو پروردگیار عالم نے ہر انسان سے لینی ہے خاص طور پر مسلمان سے لینی ہے اور کیوں لینی ہے اس لیے لینی ہے مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام امتحان اور آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان کو کھرا کھوٹا پہچنوایا جا سکے معلوم تو ہو کہ دل کے اندر ایمان داخل کتنا ہوا ہے ایک تو یہ ہے کہ اقرار کرنا اب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں آج کے زمانے میں تو خرابیاں یا معاشرے کی برائیاں اتنی زیادہ عام ہیں تو اب تفصیلت کسی مثال دینے کی ضرورت نہیں بڑھتی اشارہ کرتے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں اس لیے کہ خود ان کے ساتھ کتنے ایسے واقعات ہوئے وہ ہوتے ہیں اب کسی سے کوئی بات کہی کہا ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو جائے گا جبکہ کہنے والا بھی جان رہا ہوتا ہے سننے والا بھی جان رہا ہوتا ہے کہ اس کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اور چاہے مومن ہو یا غیر مومن صلیقہ معاشرہ اسی طرح سے چل رہا ہے کہ دوسرے کی پروہ نہیں اپنے دین کی قیمت کوئی نہیں احساس نہیں جب یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہوئیں تو کچھ اس کے اثرات بھی آتے ہیں جب انسان ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے تو ظاہر ایمان کی کمزوری پھر انسان کو کئی اور جا کے مبتلا کرتی ہے پروردگار کی امتحان و آزمائش تو ختم نہیں ہوتی پروردگار بعض اوقات امتحان اس لیے دیتا کہ تاکہ سکھائے انسان کو کہ اب اگر تو نے یہ کام کیا تو اور زیادہ ابتر صورتیال میں جا سکتا ہے بعض اوقات انسان سمل جاتے ہیں بعض پھر اس کے اندر بھی اپنا نقص ظاہر کر دیتے ہیں پروردگار اور امتحان دیتا ہے تو یہ سلسلے تو جاری ہیں کبھی ختم ہونے والے نہیں جب تک قیامت نہیں آتی لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہمارے موضوع سے مربوط چیز ہے مولا فرماتے ہیں انسان کے کھرے کھوٹے ہونے کو پروردگار عالم کھول دیتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان داخل ہو گیا اور جب وہ اس آزمائش کو اپنی زندگی میں پاتا ہے تو اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے اپنے پروردگار کو چھوڑ کر نہیں جاتا اپنے دین اور عقیدے کا سودا نہیں کر لیتا بلکہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے عقیدے کو بچا لے اور اکثر اوقات جو ذمہ داری موین فرمائی گئی چوتھے امام امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام جو جملہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم معاف نہیں کرتا کچھ چیزیں ہیں ایسی الگ الگ روایات کے اندر وارد ہوئے ہیں گیارو امام علیہ السلام سے بھی روایتیں ہیں چوتھے امام سے بھی روایت اس چیزوں کے اندر سے ایک چیز یہ ہے کہ تقیہ کرنا انسان چھوڑ دے تقیہ ترک کر دینا تقیہ کیا چیز ہے آپ سب جانتے ہیں یعنی انسان اپنے دین کو چھپا لے اور اپنی جان کو بچا لے یہ کب ہوتا ہے کہ اس وقت ہوتا ہے جب دین محفوظ ہوتا ہے آپ خطرے میں ہوتے ہیں تو آپ سے پروردگار چاہتا نہیں ہے کہ آپ دین کا اظہار کر کے اپنی جان خطرے میں ڈالیں بلکہ پروردگار چاہتا ہے آپ سیف ہو جائیں اس لئے کہ دین خطرے میں نہیں ہے دین خطرے میں ہوگا تو اس کی ذمہ داری الگ ہے اور اس ذمہ داری کا تعیون بھی کیسے ہوگا اس کا بھی پروسیجر ہے اس لئے کہ ہر ایک نہیں ہوتا جو فیصلہ کر لے کہ اس وقت لڑنا ہے یا اس وقت نہیں لڑنا یہ دین دین پروردگار ہے انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے کہ جس کی مرضی ہے فیصلہ کر دیا اور جنگ مسلط کر دی چیزیں اسی انداز سے ہوتی ہیں اسی لئے جو لوگ اتراز کرتے ہیں کہ مولا امام حسن مجتبہ علیہ السلام مولا کیوں کی اب نعوذ باللہ ابن ظالق پھر کچھ ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جن کے دلوں میں وہ زیغ اور بغض ہوتا ہے وہ پھر اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ فلا امام سے یہ نسبت دے دی یعنی اپنے امام پہ بھروسہ نہیں ہے اپنے دین پہ بھروسہ نہیں ہے اپنی آقل پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آرہا تو یہ ویسا ہوگا یہ چیز میں ابھی ایک روایت ارز کروں گا آپ کی خدمت میں چوتھے امام علیہ السلام کی تقیہ ان چیزوں میں سے تقیہ ترک نہیں کیا سکتا اور یہ اگر ترک کیا یعنی ترک کرنے کا مطلب کیا یعنی بہت سلنگ لینگویج میں کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جہاں پروردگار کہہ رہا ہے چپ چاب اپنی جان بچاؤ تقیہ کا مطلب یہ جب چپ چاب اپنی جان بچاؤ ان چیزوں کا اظہار نہ کرو کہ جن چیزوں کے اظہار کی فیلحال ضرورت نہیں ہے جب ضرورت نہیں ہے اور انسان اظہار کرے تو آپ سب جانتے ہیں کیسے کیسے الفاظ ہمارے اردو اور دیگر زبانوں میں استعمال کیے جاتے ہیں کہ ضرورت کیا تھی ایسا کام کرنے کی پروردگار بھی یہی کہتا ہے اور یہ تقیہ کا ترک کرنا ان چیزوں میں سے کہ پروردگار اسے معاف بھی نہیں کرتا کہ یہ چیز دین کے نام پر دھوکہ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے چھپ رہا ہو تم کہہ رہو نہیں ہم تو بولیں گے ہم تو کریں گے ہمیں جو سمجھ میں آئے گا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو دین سے دور کرتی ہیں آج کے زمانے میں فتنے کے دور میں آخری زمانے میں ان تمام چیزوں کا اثر زیادہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے موضوع سے مربوط کہ آخری زمانے میں یہ فتن اپنے اروج پر پہنچیں گے یہ آزمائشیں اپنے اروج پہ ہوں گی یہ چیزیں کہ جو ایمان کے لیے خطرے کا باعث بنیں گی اپنے اروج پر ہوں گی اس لیے کہا گیا رات کو سوئے گا ایمان والا صبح اٹھے گا ایمان گیا صبح ایمان کے ساتھ ہوگا شام ہوئی ایمان گیا تو یہ کیفیت ایسی ہیں کہ جہاں انسان کو بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے جب جملہ یہ آیا کہ دین کا فیصلہ اپنی عقل پہ نہیں ہوتا کس چیز پر ہوتا چوتھے امام امام علی ابن رسین زین العابدین علیہ السلام مولا کا عجیب جملہ اکمال الدین و تمام النعمہ و اتمام النعمہ مختلف نام استعمال ہوئے صفحہ نمبر تین سو تین پر روایت موجود ہے مولا کا جملہ کلی طور پر ایک چیز جو ہمارے کونسٹس واضح ہونے چاہیے اور یہ چیزیں جب گربڑ کرتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر مرضی کی چیزیں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں پروردگار عالم کا دین کیا ایسا ہے ایک سوال کر رہا ہوں جس جواب میں حدیث کا ترجمہ پیش کر دوں گا کیا خدا کا دین وہ ہے کہ جس کے فیصلے ہم کریں گے کہ یہ صحیح یا غلط کیا خدا کے دین میں اتنا ابحام پایا جاتا ہے کہ خدا نے نہیں بیان کیا اب میں بیان کروں گا کہ کیا ہے کیا پروردگار عالم نے اپنے اہل بیعت کے ذریعے سے تفصیلات نہیں دی کہ اب میں یہ کام کروں میں اسے مراد معاشرے کا کوئی فرد کہ اس کو میں جیسا سمجھتا ہوں ویسا کہ دوں کیا یہ پروردگار مجھے اجازت دے گا خدا کا دین اتنا ہلکہ نہیں ہے کہ جتنا ہم نے سمجھ لیا کہ آج کائنات میں ہر ایک اپنا ورزن آف اسلام لے کے چل بہتر بہتر سے کہیں زیادہ ورزن موجود ہیں وہ تو بہتر تو ہو گئے فرقیں بہتر ہو گئے لیکن خود ان فرقوں کے اندر جتنے اختلافات پائے جاتے ہیں یاد آپ کے سامنے کہ شیعوں کے اندر بھی آج اگر گنا جائے تو کتنے ایسے لوگ ہیں کتنے ایسے چیزیں ہیں جو باٹ کر تقسیم کر کے کتنا زیادہ تفریق کا کہ خدا کا دین اتنا ہی ہلکہ تھا کہ جو چل نہیں پایا کہ آج سارا مسلمان لڑی رہے سارا مسلمان ہے یہ ایسا اور اسلام کا کوئی ایک ورجن ملتا ہی نہیں ہے یہ مسئلہ مسلمان کا ہے دو چیزیں ہو سکتی یہ مسئلہ یہ مسلمان کا مسئلہ ہے اگر اسلام سٹرونگ یعنی جو افراد اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ اصل میں مسلمان نہیں ہیں جو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِم وہ کہہ رہے ہیں کہ قُولُوا اسلام نَا ہم نے اسلام قبول کر لیا لیکن ایمان عبیدہ دل کے اندر اترا نہیں جب نہیں اترا تو نتائج کیا ہے کہ وہ زبانی اسلام اب مختلف انداز سے پیش کیا جاتا ہے جب دل میں کسی کے اسلام نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے نزدید جو مسلمان ہونا چاہیے تھا وہ مسلمان تو ہے ہی نہیں اور جو مسلمان اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے وہ پروردگار کہ جو ورجن اہل بیت نے دیا ہے وہ اہل بیت کا دیا ہوا ورجن اگر انسان ماننا شروع کرے جس کا مولا نے اس جملے میں ارشاد فرمایا مولا سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ مولا کا جملہ اِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُوا بِالْعُقُولِ نَاقِصَةَ کہ یہ اللہ کا دین ہے کیا اللہ کا دین کہ اللہ کا دین تمہاری ناقص عقلوں کے ذریعے سے نہیں پہچانے جاتا اس کے فیصلے ان تک پہنچنا تمہاری ناقص عقلوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اگر کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے آپ مثالیں بہت ساری ہیں کہ جہاں پر صحیح غلط صحیح غلط آج کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آج سے بیس پچیس سال پہلے نے ہم نے اپنے بچپنے میں پچاس سال پہلے وہ ایسی چیزیں تھی جس پہ کوئی انسان سوچنے کو گناہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کے بارے میں کوئی کیسے غلط سوچے گا اس کو کیسے غلط کہہ سکتا آج سوچنا تو در کنار اس پر بحث اور مباعث اور جگڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ چیزیں کیسے بدل گئیں اتنا سڈن چینج کیسے آیا قیاس فاسد کے ذریعے سے دین تک نہیں پہنچا جا سکتا اور اپنی آراء میری رائی ہے آئی تھوٹ ایسا ہونا چاہیے ہے نا آج معاشرے کا آج ہماری سوسائٹی کا ایسا جملہ جو آج کا انٹیلیکچول بڑے فخر سے کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے یوں ہونا چاہیے آپ ہوتے کونے کہنے والے کیسے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس چیز کو کہ جو دین اہل بیت کو درک کرنے والی بات ہے دین اہل بیت کو حاصل کرنے والی بات ہے تین چیزیں میں آپ کو جملے واضح کر دوں شاید بچوں کے لئے لفظ کلیئر نہ ہو آراء الباطلہ مقائس الفاسدہ اقول ناقصہ آقل انسان کی کیا اب میں چھوٹے بچوں کے لئے ایک مثال بیش کر رہا ہوں آقل انسان کی فیصلہ کرتی ہے کہ فلا چیز میں نے تحقیق کی نتیجہ یہ نکلا ریزلٹ یہ سائنس کی دنیا میں آج تو بہت آسان ہے نا کتنی ایسی تھیوریز آئیں وہ تھیوریز آئیں کچھ سال گزرے نئی تحقیق ہوئی نئی تھیوریز آگئیں کب پچھلی تھیوری میں یہ فالت تھا تو اب سوال ہے کہ پچھلی تھیوری میں جو فالت تھا کیا اس نے جان بوچ کے کیا تھا بہت آسان مثال دوں آج سے کچھ برس پہلے تک ایک نظریہ رہا کہ سورج اس دنیا کی گرد گھومتا ہے نظریہ رہا ایک عرصے تک رہا تو کیا ان لوگوں نے جو جھوٹ کہا تھا جان بوچ کے دھوکہ دے رہے تھے نہیں ان کی ناقص اقلوں نے یہاں تک درک کیا یا ان کی ناقص اقلوں نے جو سمجھ آسل کی وہ یہاں تک پہنچی کہ سورج دنیا کی گرد گھومتا ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا بعد میں جب انہیں احساس ہوا گئے نہیں سورج ستل ہے دنیا گھوم رہی ہے بلکل سڈن نظریہ بدل گیا یہ ہے اقل ناقص کی مثال کہ اقل انسان کی سوچ سوچ کر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں خالق اقل اپنا فیصلہ سناتا ہے جملہ ذہن میں رکھئے گا خالق اقل جو فیصلہ کر رہا ہے وہ حتمی فیصلہ ہے ناقص اقل جہاں تک پہنچ رہے ہیں اس کے بارے میں شوریٹی نہیں ہے کہ صحیح نکلے گا غلط نکلے گا کب چینج ہو جائے گا کب غلط ہو جائے گا نہیں پتا تو یہ نقص اقل مخائش الفاسدہ قیاس لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے یعنی ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کا فیصلہ کر لینا اب مثال کے طور پر ایک شخص کو دیکھا فلاں مثال کے طور پر اس انداز سے کھانا کہا رہا ہے آپ نے کہا سارے گھر والے ایسے ہی کھانا کھاتے ہوں گے ہے نا وہ فلاں لباس ایسے پہنتا ہے کہا اس کے گھر والے بھی ایسے ہی لباس پہنتے ہوں گے فلاں مثال کے طور پر یہ کام کرتا ہے تو کہا اس کے ساتھ والے اس کا دوست بھی ایسا ہی ہوگا یہ نا انسان قیاس کرتا ہے یہ چیز ایسی ہے تو فلاں چیز ایسی ہوگی یہ ہے قیاس ایک چیز کو دیکھ کر بغیر دلیل کے دوسری چیز کو قیاس کر لینا یہ قیاس جس کی بنیاد آپ جانتے ہیں تفسیرات کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ قیاس دین کے اندر جائز نہیں ہے یہ قیاس دنیا میں انسان کو دھوکہ دیتا ہے دین تو بہت بڑی بات ہے دنیا میں انسان کے اکثر چیزیں ایسی نکلتی ہیں کہ جو ایسے نتائج برامت کرتا ہے نتیجتاً خود شرمندہ ہو جاتا ہے پروردگار کر رہا ہے قیاس اپنے پاس رکھو اس کے ذریعے سے دین کے فیصلے مت کیا کرو دو چیزیں ہو گئیں میری رائی یہ ہے میں ایسا سوچتا ہوں جب میں ایسا سوچتا ہوں تو میری سوچ کا میعار کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی بھی کام میں چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں چاہے آپ جوب کر رہے ہیں چاہے آپ کی فیلڈ کی کوئی سروس انجام دے رہے ہیں ہر ایک کے اندر آپ کا ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ آپ نے کیسے بنایا آپ نے کچھ علم حاصل کیا فیلڈ کا تجربہ لیا اس فیلڈ کے تجربے اور علم کے ساتھ اور جو فیلحال حالات دیکھے ان تمام چیزوں سے فیصلہ کر کے آپ نے سوچا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے آپ نے ایک سٹیٹیجی بنا لی کیا دنیا میں سارے انسانوں کی سٹیٹیجیز جتنی بھی ہوتی ہیں کیا ساری ایسی ہوتی ہیں جو سکسسول ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹیجیز فیل ہو جاتی ہیں کسی دوسرے نے کچھ اور سوچ کے رکھا ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے کسی نے کوئی بہت اچھی بلیننگ کی ہوتی ہے فیل ہو جاتی ہے تو انسان کی آرہا انسان کا فیصلہ انسان کی اپنی سوچ کہ جو ان چیزوں پر مبنی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان اس حق کو حاصل کر لے جس حق تک پروردگار پہنچانا چاہ رہا ہے پروردگار تو کہاں پہنچانا چاہ رہا ہے پروردگار کہتا میرے دین تک پہنچو اس خدا کے پیغام تک پہنچو کیسے پہنچیں اب یہ تین چیزیں تو نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر پروردگار ہم جائیں کہاں ہمیں حصہ ہدایت کیسے حاصل ہوگی کہ اِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْاقُولِ النَّا خِسَا وَلَا رَائِ الْبَاطِلَا وَالْبَقَائِسِ الْفَاسِدَا کہ پھر کیسے ہوگا کہ یہ وَيُصَابُو یہ دین حاصل ہوگا اِلَّا بِالْتَسْلِیم دین تک پہنچنے کا فقط ایک راستہ ہے کون سا راستہ کہ جیسا ہم کہیں ویسا کرتے چلے جاؤ یہی تمہارے لئے کمال ہے جیسا اہلِ بیت کہتے چلے جائیں مولا فرمان ہے کہ جو ہم کہتے چلے جائیں مانتے چلے جاؤ چون چرا مت کرو سوال سمجھنے کی خاطر کروگے تو عیسائی بھی آتا ہے تو رسول تین دن تک بیٹھ کر جواب دیتے ہیں سوال ممنوع نہیں ہے زد کرنا ممنوع ہے جہاں تین دن تک اللہ کا رسول جواب دے رہا ہے وہاں کوئی آر نہیں ہے جتنے چاہے سوال کرو خدا بھی جواب دے رہا ہے رسول بھی جواب دے رہا ہے تو یہ تمام چیزیں چلی نا لیکن ایک حد پہ جا کر وہ پروردگار بھی کہہ اٹھتا ہے اب سمجھ میں آگئی بات اب بحث سمجھنے کے لئے نہیں ہے اب صرف زد کے لئے ہے اب زد کرنا ہے تو زد کا علاج اس کے سوا کوئی نہیں کہ اب فیصلہ ہوگا میدان میں آ کر تم تلوار نہیں اٹھاتے ہم بھی نہیں اٹھاتے جو کہتے ہیں وہ خود اس بات کی دلیل نہ ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا کونسی تلوار کے زور پر پھیلا وہ ثابت کریں اس لئے کہ اسلام جس تلوار کی زور پر پھیلا ہے اسلام جس بنیاد پر پھیل رہا تھا وہ تو ایسا اخلاق تھا کہ عمر ابن عبدوت جیسا شخص رسول کے خیمے پر آ کر حملہ کر دے اس حملے کے بعد جب سارے اصحاب ایسے بیٹھے ہوں کہ جیسے کبوتر سر پر بیٹھا ہو اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول جلال کے عالم میں طلب کریں کہ ہے کوئی جو بجائے گا اس کو جواب دینے کے لئے تو سوائے ایک کے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو دشمن پروردگار کو جواب دے سکے کسی کے دل میں ایسا ایمان اترا ہی نہیں تھا کہ جیسے کل ایمان کا ایمان تھا پس کل ایمان تھا کہ جو گیا تو ایسے جا کر دین کو پرموٹ کیا کہ پہلا سوال جا کر پہلی بات جا کر یہ کیا کہ اسلام قبول کر لے میرا تیرا جگڑا ختم ہے کوئی ایسا جو ایسے بدترین شخص کو افر کر رہا ہو یہ کل ایمان ہے ہم ایسے دین کے پیروکار ہیں جو کل ایمان کے گھرانے سے آیا ہے ایسے دین کے پیروکار نہیں ہے جو بھگوڑوں کے گھروں سے آیا ہو سلوات پڑی محمد و آل محمد پہلا جملہ پہلا جملہ کا دین خبول کر لے بات ختم کب واپس چلا جا جگڑا ختم دونوں صورتوں میں اپنی شرمندگی کے وجہ سے انکار کیا مجھے تفصیل نہیں پیش کرنا پھر انشاءاللہ مولانے کیا فرمایا دین حاصل اس وقت کیا جا سکتا ہے جب ہماری بات کو منو ان مان لو جیسا ہم نے کہا تسلیم تسلیم کر لو یعنی اس کے اندر چونچرا کی گنجائش نہیں ہوتی پھر فرمایا فمن احتدہ بنا خدیعہ کبس جو ہم سے ہدایت طلب کرتا ہے وہ ہدایت یا ہفتہ کہلاتا ہے فمن سلیم لنا سلیم بس جو ہم سے اسلام لیتا ہے جو ہم سے سلامتی لیتا ہے وہ اسلام والا اور سلامتی والا کہلاتا ہے بس ومن دانا بالقیاس والرائی حلق بس جو قیاس اور رائی اور اپنی جیزوں پر اکتفا کرتا ہے کہ میں ایسا سوچوں اور میں ایسا فیصلہ کروں اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے سوائے حلاقت کے کچھ نہیں ہے اور جملہ اپنی روایت مکمل کر رہا ہوں کہ جملہ مولا نے اس طرح سے اتنا سخت ارشاد فرمایا کہ جس کی سختی ان الفاظ سے محسوس کیجئے گا ومن دانا ومن وجدہ فی نفسی شئیئن شئیئ کہتے ہیں آپ کو اردو کے اندر لفظ سمار ہوتا ہے شئیئن ہی کوئی چیز وجدہ کا معنی ہوتا ہے پانا ومن وجدہ فی نفسی جو اپنے نفس میں کوئی چیز محسوس کرے تن کا برابر کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کچھ گربر ہے کبھی انسان ہوتا نا ہنڈر پرسن شئیئن نہیں ہوتا خدا کا حکم تو یہی ہے پتا چل گیا سمجھ میں نہیں آرہا کچھ دل مطمئن نہیں ہوتا ہے نا مولا فرماتے ہیں کس کے بارے میں جو ہم نے کہا اس کے بارے میں اگر دل میں کوئی بات آ رہی ہے کہ صحیح غلط او نقدی بھی یا جس کا فیصلہ ہم نے کیا ہے اس کے بارے میں تم یہ سوچو کہ صحیح کیا غلط کیا ہے نا آج تاریخ کے کتنے ایسے چیمپئن بنے ہوئے ہیں جن کو لوگ محقق بھی کہتے ہیں جنہیں مختلف ناموں سے اور مختلف ڈگریوں سے اور مختلف خطابات سے نوادہ جاتا ہے میں صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا لیکن سارے عالم میں جتنے اسلام کے دعوے دار بیٹھیں ان کے اندر بہت سارے ایسے ہیں نتیجہ کیا ہے کہ جب یہ افراد اپنی سوچ کو دین کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں نتیجہ کیا نگلتا ہے نتیجہ یہ نگلتا ہے کہ اب مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جس کو ہم نے کہا ہے جس کا فیصلہ ہم نے کیا ہے اس پر کیا ہوگا کفر باللذی انزل السبع المثانی والقرآن العظیم کہ اس نے اس ذات کا انکار کیا ہے جس نے سورہ حمد سبع مثانی کو اور قرآن عظیم کو نازل کیا ہے نارہ حیدری نارہ حیدری باندان زہرہ پہ بلندر سلوان جو اب اہل بیت کی روایات پر اعتراض کرتا نظر آئے نا نہیں یہ تو غلط ہے یہ ایسا ہے فلاں ہے فلاں 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 روایات کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کریں گے روایات کو لینا یا نہ لینے کا فیصلے کا طریقہ بھی اہل بیت نے سکھلایا ہے کہ اگر تمہیں نئی سمجھ میں آ رہی ہیں ایسے اہل بیت کے زمانے کے سوالات کہ جنہوں نے اہل بیت سے آ کر سوال کیا کہ مولا آپ کی کچھ حدیث ہم تک پہنچتی ہے سمجھ میں نہیں آتا آپ نے ورمایا یہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کچھ دل قبول نہیں کرتا کیا کریں پلٹا دیں منع کر دیں جھوڑ بول رہا ہے راوی غلط ہے اس نے اپنی مرضی سے لگایا ہے کہ نہیں ردو ہو ہی لینا ہماری طرف پلٹا دو تمہیں نئی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے یہ احساس کرو کہ تمہاری عقل اتنی چھوٹی ہے کہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی اب یہ تمہیدی مراحل ہیں یہ تمام چیزیں اگر ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ آگے کی کچھ باتیں اور آسان ہو جائیں گی تو کہا کہ روایات کو فیصلہ کرنے کا صلیخہ طریقہ ہے جو اہل بیت نے سکھ لیا کہ کس انداز سے روایت کو لیا جاتا ہے چھوڑا جاتا ہے تو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دشمن بن گئے وہ یہ غلط ہے جھوٹے فلاں ہیں فلاں ہیں بعض اوقات جو قرآن اور اہل بیت سے ٹکرا جائے جو بنیاد اسلام سے ٹکرا جائے ان کے بارے میں بھی اہل بیت کا فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے انہیں چھوڑ دو لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی آئے جو تمہیں سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں فیصلے کرتے پھر ہو کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر تم نے یہ کام کیا اور تمہارے دل میں اگر ہماری کہی ہوئی باتوں سے کوئی کجی پیدا ہونا شروع ہوئی یاد رکھنا تم نے ہمارے قول کا انکار نہیں کیا تمہارے تم نے ہمارے موجزے کا انکار نہیں کیا تم نے ہماری حدیث کا انکار نہیں کیا تم نے کس کا انکار کیا کا اس ذات کا انکار کیا جس نے اس قرآن کو نازل کیا یعنی تم نے وہ کفر کیا ہے کہ تم نے پروردگار عالم کو جھٹلا دیا تو جب اتنی سی بات اتنی بڑی ہو سکتی ہے جو مولا سید سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ 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 ہم سب کی مشکل کو حل کریں مشکل کو شالی لڑا حیدری حیدری محمد ماحول محمد صلوات بات یہاں تک پہنچی اب ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ گرمی بھی ہو رہی ہے اور لائٹ بھی وہ پاکستان والی سورتیال نظر آرہی ہے مجھے تو اب یہ کہ گفتگو اپنے ایک نحج پر مکمل ہو جائے ہے کہ جب اہل بیت کے دین کو اپنایا جائے گا انسان کامیابی کی طرف اور اہل بیت کے دین کو چھوڑا گیا تو سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں دو چیزیں مولا نے اس جملے میں رشاد فرمائی ایک لفظ حلاکت دوسرا لفظ کفر اہل بیت کے دین کو چھوڑا تو یہی نتیجہ نکلنا ہے اب اہل بیت کے دین کو چھوڑنے والے کے سر پہ سینگ نہیں نکلا کرتے ذہن میں رکھئے گا اس کے چہرے پر لکھا وہاں نہیں آتا کہ کافر ہو گیا ہے اس کے چہرے پر کچھ ایسے آثار نہیں آتے کہ جس سے پہچانا جائے انسان ان چیزوں کی طرف جب تک توجہ نہیں کرے گا دین اہل بیت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا غور نہیں کرے گا اس وقت تک وہ فائدے نہیں آسل کر سکتا اس زمانے میں سختیاں اور بڑے اس لیے گئیں کہ اب غیبت کے دور میں جب زمانے کے امام کو پکارنے والا اپنے زمانے کے امام کو پکارتا ہے تو درمیان کے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو دین کو غلط طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں تو آج فیصلہ کرنا عام انسان کے لئے مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے پروردگار عالم نے کسی انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جس نے حق کی تمنا کی ہو جو حق کا طالب ہوتا ہے پروردگار اسے حق عطا کر دیتا ہے جو دل سے اپنے زمانے کے امام کو پکارتا ہے اسے زمانے کے امام ہیلپ کر دیتے ہیں کسی کا دامن چھوڑا نہیں جاتا جب چھٹے امام اپنے اس شخص کو اس صحابی کو کہ جو شرابی موجود تھا اس نے ایک فیور مانگی مولا نے اس وقت تنبیہ نہیں کی اس وقت نہیں ڈاٹا اس وقت اس کے لئے انتظام کر دیا کیونکہ آج زمانے کا امام ہمارے لئے مدد نہیں کرے گا اس کا مطلب ایک طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زمانے کے امام سے وہ کانٹیکٹ نہیں رکھا ہم نے زمانے کے امام سے وہ محبت کا تعلق پیدا ہی نہیں کیا یا ہمارے ذہنوں میں وہ ایمان اب تک پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس یقین کے ساتھ اپنے زمانے کے سرکار کو بلا سکیں بات کر سکیں شب جمعہ ہے ناچ شب جمعہ میں سرکار حجد کے بارے میں منصوب ہے کہ وہ اپنے جد مولا اور آقا سرکار سید الشہدہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں جو زیارت کے لئے جاتے ہیں مومنین کو حکم دیا گیا شب جمعہ جاؤ جا کر سید الشہدہ کی زیارت کرو یاد کرو سید الشہدہ کی زیارت بار بار زندگی کے کئی مواقع پر جہاں خوشی آئی سید الشہدہ کی زیارت جہاں ہر ہفتے کا ایک موقع شب جمعہ کا دن ایک نہیں کئی مرتبہ مومن زیارت کرے زیارت پڑھے یعنی اپنے مولا اور آقا سے اتنا مربوط رہے اتنا کنیکٹڈ رہے کہ شیطان اسے دور نہ لے جا سکے اسے اپنے مولا اور آقا سے جدہ نہ کر سکے اتنی عقیدت رکھتا ہو آج یہ مسئلہ زیادہ مشکل کب ہو گیا زیادہ مشکل اس وقت ہو گیا کہ جب عقیدت کے جو پہلو تھے اور عقیدت کی جو باتیں تھیں آج انہیں جھٹلایا جانے لگا یا ان پر اعتراض کیا جانے لگا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدتیں معاشرے سے ختم ہونا شروع ہو گئیں نئی نسل سے وہ عقیدتیں چھوٹ گئیں نتیجہ کیا نکلے آج اس انداز سے جیسے کوئی بوڑھا اپنے سرکار کو بلاتا ہے جیسے کوئی عدیر عمر اپنے بچپنے سے لے کر آج تک اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھ کر اپنے مولا سے کنیکٹڈ ہے ایسا جوان نظر نہیں آتا ایسا بچہ نظر نہیں آتا تو کیا ہم انہیں آزاد چھوڑ دیں ہماری تربیت کی ذمہ داری ختم ہو گئی یہ ہمارا ذمہ باقی ہے اگر ہم نے اپنی نسل کو نہیں سنبھالا اور ان عقیدت پر باقی عقائد پر باقی نہیں رکھا ایسا نہ ہو کہ ہم ذمہ دار قرار پائیں وہ سید الشہدہ کہ جو چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے آج کوئی ایک روایت پیش کرنا تھی لیکن وقت کی بنجائش کے اعتبار سے اب کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سید الشہدہ کی مظلومیت ہر مومن مولا نے فرمایا کہ میں آسوں کا شہید ہوں آنسوں کا شہید کون سید الشہدہ کی شب آشور کی چند باتیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ احساس ہو کہ جس منزل پر میں مسائب کو ختم کروں گا شب آشور کے کچھ واقعات یقیناً آپ نے روایتیں سنی بھی ہوں گی پڑھی بھی ہوں گی ابھی وقت گزرا شب آشور میں جب مولا نے چراغ گل کیا تھا اپنے اصحاب سے ورما رہے تھے کہ جسے جانا ہے چلا جائے جو جانا چاہتا ہے چاہ سکتا ہے آزاد ہے جنت کی زمانتیں بھی دے دیں مروض جزہب کے ریفرنس سے پیارو لنوار میں اللہ مجلسی نے ایک بات نقل کی ہے کہ جب مولا آئے تھے تو کتنے افراد تھے مولا کے ساتھ کا دو ہزار ایک سو افراد تھے جب بچے ہیں آشور کی صبح تو کتنے تھے بہتر کچھ زیادہ سو یا چند اس سے کچھ آگے پیچھے یہی تعداد ملتی اس سے زیادہ نہیں ملتی تو بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو مولا کو چھوڑ کر گئے تاریخ نے لکھا شہزادی سکینہ صلی اللہ علیہہ کا جملہ ہے کہ میں رات کے وقت میں اپنے خیمے میں بیٹھی تھی کہ مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی گریہ کی آواز آ رہی تھی کہ میں نے توجہ کی کہ میرا بابا رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے بابا کی طرح متوجہ ہوئی تو اب کچھ کلام تھا وہ تفسیر ہے روایات کی کہ مولا اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے ہیں اصحاب سے کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کل یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں جو میرے ساتھ ہوگا یقیناً مارا جائے گا اگر تم چاہتے ہو تو چلے جاؤ اپنی زندگیاں بچا لو لوگ دس دس بیس بیس کی ٹولیوں میں جانا شروع ہوئے شہزادی فرما رہی ہیں دل دہل رہا تھا اب آپ سوچیں ذرا اندازہ ہو کہ جو اس فرات کے کنارے پر ایک قافلہ موجود ہے جسے گھیرے ہوئے ہزاروں کا لشکر ہے وہ نبی کی بیٹیاں اپنے وقت کے امام اپنے بابا کے ساتھ موجود ہے اور جو ساتھ دینے والا ہے وہ بھی جا رہا ہو تو دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ لوگ جانا شروع ہوئے دل گھبرا رہا تھا کہ میں اپنے آنسوں کو چھپا رہی تھی کہ ایک مرتبہ شہزادی امہ کلسون نے دیکھ لیا گفتگو ہوئی کہ جب یہ سارے مراحل اپنے اختتام پر پہنچ رہے تھے کہ ایک مرتبہ کچھ دیر کے بعد حلال کہتا حلال ابن نافے کہ میں مسلسل مولا کے ساتھ ساتھ تھا میں دیکھ رہا تھا مولا اپنے خیمے میں موجود ہیں کبھی گریہ کر رہے ہیں کبھی افسوس کر رہے ہیں کبھی دنیا کی ملامت کر رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مولا خیمے سے برامد ہوئے کہ میں چپکے سے مولا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مولا کو میں کیسے تنہا چھوڑ دوں کہ ایک مرتبہ مولا کے ساتھ چلتا رہا کہ مولا ایک نشیب کی طرف گئے کہ جب جا رہے تھے مولا نے دیکھ لیا کہ حلال تم ہو کہ ہاں مولا میری جان آپ پر نے سار گفتگو ہوئی سارے روایتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ یہ سارے مراحل ہو گئے اس کے بعد مولا جب خیمے میں تشریف لائے ہیں حلال کہتا ہے کہ میں باہر موجود تھا مولا شہزادی زینب صلی اللہ علیہہ کہ خیمے میں تشریف لے گئے بڑی شہزادی کے خیمے میں جا کر مولا نے جب گفتگو فرمائی ہے تو اس پہ شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھئیہ آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان تو کر لیا ہے آپ نے اپنے اصحاب کو چیک تو کر لیا ہے ایسا نہ ہو کہ جب کربلا میں کل آشور کے دن جب یہ جنگ شروع ہو تو یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں شہزادی کو اپنے پردے کا بھی تو خیال ہے شہزادی کو مولا حسین کا بھی تو خیال ہے شہزادی کو بچوں کا بھی تو خیال ہے تاریخ دے لکھا کہ جب مولا کے سامنے یہ جملہ آیا حلال کہتے ہیں میں نے سن لیا شہزادی کا جملہ اب باہر گیا جا کر حبیب سے ملاقات ہوئی حبیب سے کہا کہ حبیب شہزادیوں کو ہماری وفا پر اتمنان نہیں رہا ایک مرتبہ حبیب نے آواز دی یا عبتال الصفا اے میرے شیرو ایک مرتبہ تمام اصحاب متوجہ ہوا کیا ہوا حبیب کہ ایک مرتبہ حبیب نے تمام اصحاب کو جمع کیا بنی حاشم کے علاوہ جا کر مولا کے خیمے کے پاس پہنچے جا شہزادی تشریف فرما تھی کہ جا کر کہا کہ بی بی یہ تلوار اب نیام سے باہر آ گئی ہیں یہ اب دشمن کے سینوں میں اتنیں گی یہ اب اندر نہیں جا سکتی کہ شہزادی آپ اتمنان رکھئے ہم آپ کا مسلسل ساتھ دیں گے کبھی شہزادی یہ جملہ سن رہی تھی کہ مولا مولا کے اصحاب مولا سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک نئی ستر مرتبہ بھی ہمیں قتل کیا جائے جلا دیا جائے پھر بھی مولا آپ کے خدموں پر اپنی جان نشاور کریں گے کوئی کہہ رہا تھا مولا ہزار مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے ہم پھر بھی آپ کے خدموں پر جان نشاور کریں گے یہ جملے یہ وہ جملے تھے کہ جو دھارس بدھا رہے تھے شہزادیوں کو اتمنان تھا جب تاریخ کہتی ہے کہ وقت گزرا شام غریبہ آگئی اس وقت جب شہزادیوں کے پردے چھینے جا رہے تھے یقیناً بی بیوں نے یاد کیا ہوگا اے حبیب اے زہیر اے میرے بھائی کے اصحاب آج تمہاری شہزادیوں کا پردہ چھینہ جا رہا ہے کہ جب شہزادی نے اس کربلا کے بن میں شام غریبہ میں جو جہاد شروع کیا تاریخ کہتی ہے کہ یہ مرحلہ چلتا رہا کبھی شہزادی کربلا سے برامد ہوئی ہیں تو کوفہ کے بازار میں پہنچی ہیں کبھی کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچی ہیں کبھی کوفہ سے برامد ہوئی تو شام کی منزلیں ہیں کبھی شہزادی کے لیے بڑا امتحان کا مرحلہ تھا کہ شام کے بازار سے گزرے ہیں کبھی وہ مرحلہ تھا کہ جب شہزادی اس شرابی کے دربار میں شام پہنچی ہیں کہ جب شام میں شہزادی داخل ہو رہی تھی شہزادی بڑے اتمنان کے ساتھ جا رہی تھی جب یہ سارے اصحاب شام غریبہ میں ختم ہو گئے ہر ایک کی دھارس کس نے بنائی کہا امی رباب فکر نہ کرو زیر موجود ہے امی کلسوم فکر نہ کرو شہزادی موجود ہے ہر ایک کی دھارس بدھاتی رہی مولا سید سجاد کو بچا کر لے جاتی رہی مولا سید سجاد نے ایک وقت ایسا آیا کہ جب شہزادی کو دیکھا کہ جب ایک دروازے سے شہزادی گزری دوسرے دروازے سے شہزادی گزری اس دربار کے سات دروازے تھے اس شرابی کے دروازے میں جانا تھا جب ساتھویں دروازے کے قریب پہنچی ایک مرتبہ شہزادی تشریف فرما ہوئی مولا گھبرا گئے کہا پھوپی اممہ کیا گھبرا گئی پھوپی اممہ کیا گھبرا گئی ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بھتیجے اے میرے وقت کے امم اے میرے بیٹے شہزادی گھبرا ہی نہیں تمہاری پھوپی گھبرا ہی نہیں پس ایک بات کو یاد کر رہی تھی جب ایک عیسویں کی صبح تھی میرا بابا دنیا سے جا رہا تھا جب میرا بابا دنیا سے جا رہا تھا میرے سام میرے کان میں ایک وسیعت کی تھی کہا بیٹی تجھے شام کے دربار جانا ہوگا شرابی کے دربار میں حاضری ہوگی اے میری بیٹی گھبرانا نہیں میں تیرے ساتھ چلوں گا کعبے گھبرائی نہیں میں انتظار کر رہی ہوں میرا بابا آئے گا ایک مرتبہ شہزادی بلند ہوئی السلام علیکہ یا امیر المومنی بابا آپ پر سلام شہزادی گھڑی ہوئی دربار میں داخل ہوئی اے بی بیو گھبرانا نہیں اے شرابی کے دربار میں میرا بابا آلہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بارِ الْحَوَادِ محمد و آل محمد کا امر اس قلیل توسل کو قبول فرما پروردگارہ دنیا اور آخرت کا ہر خیرم سب کو نصیب فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے ہمارے مرعومین کے گناہانے کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین و مومنات کی جو جائز حاجات ہیں ان حاجات کو روا فرما پروردگارہ تمام مومنین مومنات کے رزق حلال میں برکت و برسویت فرما تمام مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما تمام مقامات مخدسہ کی حفاظت فرما ہم سب کو ان کی زیارتوں کا شرف بار بار نصیب فرما پروردگارہ حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں سے شمار فرما ایک مومنہ کی سہتیابی کے لئے دعا کی درخواست ہے پروردگارہ بیمار کربلا کا صدقہ شب جمعہ قبولیت دعا کے وقت ہے شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کا واسطہ مولا سید سجاد کا واسطہ ان مومنہ کو اور تمام مومنین مومنہ جو بیمار ہیں جلد جلد شفایہ فرما ایک سور فاتحہ مرہوم مولانا سید حاشم رضا جعفری صاحب مرہوم مولانا ابن حسن نجفی مرہوم آغا سید مہدی ابن الرزا مرہوم استاد سبت جعفر مرہوم عباس چچا مرہوم لال تراب شا مرہوم سید بشیر حسن اور تمام ارواح مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لبطال دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم جرد و لم جولد و لم جکل لہو قفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم جرد و لم جولد و لم جکل لہو قفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم جرد و لم جولد و لم جکل لہو قفوان احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والانباد تابع بيننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر برحمتك يا ارحم الراحمین ماتم حسین یا حسینؑ یا حسینؑ